میں وفاقی وزیر برا اقتصادی امور جناب عمر عیوب خان صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سراب تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ بجٹ ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو اس کی بڑی ٹاک آف دل ٹاؤن تھی اور ہم سب لوگوں کو اندازت تھا کہ کچھ بہتر آنے جا رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب جاننا آپ جیسے لوگوں سے ضروری ہے کیونکہ خود آپ خزانہ کی وزارت دیکھ چکے ہیں اور متعدد بار دیکھ چکے ہیں یہ فرمائیے کہ ابھی اس وقت جو بجٹ آیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی ٹاکس کے نتیجے میں بننے والا بجٹ تھا یا ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے اور بجٹ پیش کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل بھائی بہت شکریہ آپ کے اسٹیڈیو میں پہلی بار آ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ جی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم لوگ کوئی نکلے نہیں ہیں ہم لوگ ہماری بات چیت ان کے ساتھ ابھی بھی گفت جنید جاری ہے ایک کام طریقہ کار ہوتا ہے ایک حدف آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے جی آپ روڈ کے بائیں بائیں طرف کا روڈ لے لیں اور دوسرا آدمی کہتا ہے جی میں دائیں طرف کروں گا حدف مقصد ہمارا ایک ہی ہے ان کی ریکمینڈیشن بھی یہ ہی ہیں کہ آپ کی معیشت کو ترقی ہونی چاہیے جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم لوگوں کا کیا ہے شوکترین صاحب نے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ بجلی کی نرخوں میں اضافہ کریں ان کا بھائی معایدے سارے کے سارے پچھلی حکومت کے مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہیں کپیسٹی پیمنٹس وہ پیمنٹس ہیں کہ جو آپ بجلی خرچ کریں یا نہ کریں آپ کو بجلی کے کارخانوں کو وہ رقم دینی پڑتی ہے دوزار تیرہ میں یہ رقم ابھی آپ یاد رکھئے گا جی دو سو ارب روپے تھی دوزار اٹھارہ تک یہ رقم چڑکے ہو گئی تھی جناب تقریبا ساڑھے چھے سو ارب دوزار بیس میں یہ رقم تقریبا ہو گئی ساڑھے آٹھ سو ارب اور دوزار تیس میں اس نے چڑکے ہو جانا ہے تقریبا چودہ سو ارب یہ وہ رقم ہیں جو کہ سابقا حکومت نے معایدے کر کے غلط معایدے کر کے ہم ہمارے لیے ہمارے گلے میں ایک پھندہ بھی ڈال دیا اور بارودی سرنگے قوم کے لیے گلے کا توق بنا دیا اور آپ اس کو مجبوراً پیان کر رہے ہیں ہم نے کرنا ہے انہوں نے دو چیزیں ان سے سب سے پھر میں ایم ایف کی طرف بھی آتا ہوں انہوں نے سب سے بنیادی کیا کہتے ہیں ان کی قطعی یہ تھی کہ جب وہ یہ معایدے کر رہے تھے کہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو پیمنٹ ہونی ہے انہوں نے مارکیٹ سٹرکچرل ریفارمز نہیں کی انہوں نے اس مارکیٹ کو کھولا نہیں اس وقت صرف حکومت پاکستانی بجلی خرید سکتی ہے باقی کوئی نہیں کرتا وہ آکے پاکستان تحریک انصاف نے وہ چیز شروع کی ہے جس کے ذریعے آپ کی مارکیٹیں جو ہیں وہ کھولیں گی کوئی بھی بجلی گھر جو نیجی شعبے میں یا حکومتی شعبے میں وہ اپنا گاہ گھنڈے گا اس کو برائے راست وہ بجلی بیچ سکے گا یہ تقریباً اگلے بارہ مہینے تیرہ مہینے میں یہ ہو جائے اور تقریباً بیس فیصد جو بجلی بنتی ہے کارخانے بناتے ہیں وہ اس طرف چلے جائیں گے تو اس سے آئے گا اس پہ میں آتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو مائدے ہم نے حکومتی اداروں کے ساتھ اور نیوکلیر پاور پلانٹس ہائیڈل اور باقیوں کے ساتھ جو ہم نے کھولے اور آئی پی بیس کے ساتھ اس کا جو فائدہ ہوگا جو بچت ہم نے ہم نے پاکستان قوم کے لیے کی ہے چار ہزار ارب روپیہ جمیل سب اگلے پندرہ سالوں میں نون کی حکومت نہیں کر سکی یا ماضی کی حکومتیں نہیں کر سکی ہیں آئی ایم ایس میں جو بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں کیونکہ اس پہ جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی بجلی کی فی یونٹ جو ہے وہ تقریباً تئیس چوبیس روپے سے تجاوز کر جاتی ہے اور کئی سیکٹرز میں اس سے بھی زیادہ تو وہ ہم نے کہا ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے گلے میں ماضی کی غلطیوں کا بوجھ اپنی عوام پہ کیوں حکومت کی طرف سے دو ٹوک منع کر دیا گیا ہے کہ ہم نے مزید بڑھانا نہیں ہے بجلی کی قیمتوں کو ہم لوگ نہیں ہم نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ ہمارا ریونیو ٹارگٹ ہے تو ادھر ایک اور چیز پھر بنتی ہے نا سر عمر عبید صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن بنتی ہے وہ یہ کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلے مشرے خزانہ تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب وہ ان ٹاکس تھے اور ان کے ان ٹاکس میں کوئی کنڈیشنل ایگرمنٹس ہوئے ہیں یا بات چیت ہوئی ہے وہ اگر اس کے پر آپ کاربند نہیں رہتے تو اس کی امپلیکیشنز تو ہوں گی فردر یا خدا نہ خواستہ فردر پروگرام رول بیک ہونے کی طرف بھی جا سکتا ہے ایم ایف کا ایسی تو کوئی سیچویشن نہیں دیکھیں جی دو چیزیں ہیں جمیل صاحب ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا کوویڈ میں مبتلا ہے ساری دنیا امریکہ نے دو ہزار ارب ڈالر اپنے شہریوں کے لیے وہ مختص کیا ہوئے ہیں سٹیملس پیکج جس کو کہتے ہیں ٹو ٹریلین کا ہم نے بھی یہاں پہ تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو ارب روپیہ اس کوویڈ کے دوران لوگوں پہ لگایا مختلف مد میں لگایا اچھا اس کے اندر ابھی ہم لوگ لوگوں پہ بوجھ ڈال دیں بیجلی کے نرخوں کا یا جو ٹیکس دہنگان ہے ان پہ مزید ٹیکسوں کا ڈال دیں جو ایم ایف کہہ رہا تھا وہ تو بلکل بوجھ تلیٹ ڈاب جائیں گے ہم نے ان سے کہا اپنے آئیم ایف کے لوگوں سے کہ جی مقصد ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہو ہم لوگ بہتری کی طرف جائیں ری فارمز کریں پر ہم لوگ اپنے طریقے سے کریں گے بیجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں ہوگا پر بیجلی کی کھپت ہم لوگ زیادہ کریں گے انڈسٹریل ایکٹیوٹی ابھی تیز ہو گئی آپ خود دیکھ رہے ہیں سرویس سیکٹر اگری کلچرل سیکٹر آپ کے وہ تو شاک میں چلے گے نا سکتے میں چلے گے اس پر میں آنا ہے کہ موجزہ کیا ہوا ہے وہ سکتے میں چلے گے اس پر بعد میں آوں گا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیم ایف کے ساتھ آپ کی جو کچھ ہوا ہے یہ تو آپ کا پروپوز چیزیں ہیں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے آپ کی بات نہیں ماننی ہم نے اپنی منوانی ہے بڑی اچھی بات ہے اور یہ منشور تھا خان صاحب کا خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میں نے تو آئیم ایف جانا ہی نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن ہیونگ سیٹ ڈس آل آپ کمپلائنس کیسے کریں گے چیزوں کے ساتھ جب آپ کے پرانے موشیر خزانہ جو کچھ کر گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ تو یا تو آپ کی بات نہیں بان رہے تھے یا اس وقت ڈائریکشن درست نہیں تھی نہیں وہ بھی ٹھیک تھے شاکتنین صاحب دیکھیں اس وقت ہم لوگ جس جگہ سے جا رہے تھے دوزار اٹھارہ میں جس وقت ہماری حکومت بنی مجھے یاد ہے ڈسیمبر کا مہینہ تھا بنی گالا میں وزیراعظم صاحب تھے میں تھا صد عمر صاحب تھے تین چار اور ہم لوگ لوگ تھے یہ ٹوٹل میرا خیال ہے چھ سات لوگ وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے کل کی طرح مجھے یاد ہے جس وقت ہم نے ویو سکرین پہ پریزیمٹیشن دیکھی ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے ہم وہ دو ہفتوں کی بھی نہیں رہے تھے ہم لوگ زرداری صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں نا وہ جب گئے تھے دو ہزار تیرہ میں دو مہینے کے ریزروز تقریبا دیوالیا ہونے لگا تھا دیوالیا ہمارا تقریبا وہ چپ کر کے ہم لوگ بیٹھ کے ہیں ہم نے کہا جی کہنے کے مطلب قابل بھی نہیں ہے ہم لوگ کہیں کہ جی دو ہفتے کے ریزروز ہیں وہ تو پھر ملک کا بٹھا بیٹھ جائے گا تو اس لیے بڑی مشکل سے اس کنڈیشن سے ہم نے ملک کو نکالا اور وہ ضروری تھا اس وقت کے حساب سے آئیم ایف کے ساتھ جانا ضروری تھا ضروری تھا اس کے بغیر ہماری کرنسی بہت بری طرح ایروڈ ہو رہی تھی نمبر ایک ابھی سنبھالہ ملا الحمدلہ انڈسٹریل ایکٹیوٹی پک ہوئی اس بار آپ بجٹ میں دیکھیں آپ کے انسینٹیوز آئے تو آئیم ایف کو یہی بتایا کہ ہم لوگ کریں گے اپنے طریقے سے حدف ہم دونوں کا وہی ہے حدف کیا ہے آپ کے ٹیکسیشن زیادہ ہو وہ ہمارا بھی عدف ہے ٹیکسیشن زیادہ ہو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بجٹی کی جو آہ آپ کیا ریونیو ہے کمپنیز کا وہ زیادہ ہو دو چیزیں ایک آپ بجٹی ایک قیمت بڑھا کے کم مقدار بیچیں تب آپ کا پورا ہوتا ہے دوسرا ایک کاروبار کا کیا ہے قیمت گھٹا کے زیادہ مقدار بیچیں تب بھی آپ کا وہ ہوتا ہے تو ہم نے کارگیٹ دونوں سیم ہے نا تارگیٹ سو سیم ہے آپ نے ہزار روپے بھیجنا ہے تو آپ دو چیزیں کر سکتے ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ دس یونٹ بھیجیں تو سو سو روپے کریں گے یا آپ نے دو یونٹ بھیجیں پانچ پانچ سو کر کے بھیج دیں پانچ پانچ سو کر کے مقصد وہ یہ ہے اس پہ آپ لوگ اب تیہ کر چکے ہیں کہ ہم نے آپ کی کنڈیشن کے تھرونی جانا کر کے ہم دے سکتے ہیں لیکن اس کنڈیشن کو ہم نہیں مانے اگلا سوال سر ابھی امپورٹنٹ چیز جو فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ آپ تک پہنچی ہوگی نیو یارک ٹائمز میں بھی ریپورٹ چھپی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے امریکہ کو ائر بیسز دینے کے حوالے سے پاکستان کا دو ٹوک موقف اور ہمارے مدیر خارجہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں شوکت ترین صاحب سے منصوب ایک خبر چلائی گئی جس کے بعد شوکت ترین صاحب نے اس کو نگیٹ کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہیونگ سیٹ ڈس آل اگر انٹرنیشنل انفلوینسز ہیں تو کیا آئی ایم ایپ امریکہ کے تسلط سے آزاد ہے کل کو ہمیں اس کی بھی امپلیکیشنز یا سینکشنز خدا نہ خواستہ برداشت کر نہیں پڑ سکتے ہیں ہم تیار ہیں اس کے لیے جمیل صاحب دیکھیں پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی قوت ہے ساورن کنٹری ہے ساورن کنٹری ہے اور عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے ڈرون اٹیکس کے لیے پشاور تک ہو گئے انہوں نے روڈ بلاک کیا دھرنا کیا آج کوئی یاد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے تو وہ ان کا موقف بالکل درست ہے اور وہ چاہے چھوٹی گیترنگ ہو چاہے بڑی گیترنگ امران خان صاحب کا جو کال او فیل میں کوئی اتزاد نہیں ہے وہ جو بات کرتے ہیں اس پر اڈے رہی ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہیں پہ بھی کسی شخص یہ نہیں کہا ہے کہ جی اڈے ہم لوگ نو نو وے کوئی ایسی بات وہ نہیں ہے نہ کبھی سوچا نہ کبھی دیکھا نہ کہیں پہ بات چیت ہوئی بیک دور بھی ایسی کوئی بات نہیں چل رہی ہے کوئی ایسی کوئی بھی چیز ہے ہماری سٹیٹ کا اس معاملے کے اوپر بالکل کلیر سکتا ہے ہم لوگ اپنی سرزمین کسی کو نہیں دینے والے فتم بات کسی کوئی قسم کے اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ہوتا رہا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے لیکن آئندہ ہم لوگ فردر کوئی ایگریمٹ نہیں کرنے جا رہے ہم نے ساروں کو بالکل کلیر لکھی ہے کسی نے کرنا ہے وہ اپنی اس سرزمین سے کرنا ہے ہماری سرزمینی اس کے لیے لے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے